بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم وضاحت کریں گے کہ غلط معاشی نظریات پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں صحیح مسئلے کو سمجھنے اور اس کا حل دھوننے سے مانے ہیں تو ہمارے موجودوں معاشی بہران اور اس کا حل دھوننے میں سب سے بڑی رکاوٹ معاشی نظریات ہیں پہلے حصے میں ہم نے سمجھایا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اور یہ بہت آسان ہے سمجھنا مگر اس وقت ہر ایوان پہ یہ گفتگو چل رہی ہے کہ پاکستان کا معاشی بہران کا کیا حل ہے اور کہیں بھی یہ بات نہیں چل رہی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے براصل معاشی نظریات کو تاریخ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے 1991 میں جب روس کا خاتمہ ہوا تو امریکی نظریات جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس سلسلے میں ایک معاشی پالیسی کا سانچہ جس کا نام ہے واشنگٹن کنسنسس تیار کیا گیا اس کی مدد سے امریکہ کی غالبیت ساری دنیا پہ جمعی جائے گی یہ واشنگٹن کنسنسس کی دس پالیسیاں ہیں جو اس وقت معروف ہیں کیونکہ ہر معاشیات کا ماہر انہی پالیسیز کو پیش کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے مسئلوں کا حل ہے اب یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ پالیسیز ساری دنیا میں یقصہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے دنیا کے سارے غریب ممالک کے لیے ایک ہی پالیسی ہے جو ہمیں ترقی کی طرف لے جائے ایسا تو ہرگز نہیں ہے اور ان پالیسیز کو ہماری معاشی فلاح کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں مگر ان میں فائدہ کس کا ہے وہ جو پرائیوٹ کارپوریشنز ہیں جو دنیا میں ساری دنیا میں انگامہ مچائے ہوئے ہیں ان کو یہ آسانی افرام کرتا ہے اور اس کے بیسیکلی دو بنیادی طور پر دو اس کے حصے ہیں ایک حصہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو مفلوج کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی کاروائیوں سے کو روک نہ سکے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کارپوریشنز ہیں وہ اپنے پیسے یہاں لگا کر اور اس سے منافق کما کر واپس اپنے گھر لے جا سکیں گویا ہماری عوام کا حصہ سال کرنے میں ان کے مددگار ہوں تو یہ پالیسیاں ایک ہی ہیں کیونکہ ہر جگہ ایک ہی پالیسی چاہیے کارپوریشنز کے فورن کارپوریشنز کے باہر کے کارپوریشنز کے مفاد کو دیکھنے کے لیے یہ بنایئی نہیں گئی ہیں ہمارے مفاد کے لیے مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشی ماہرین انہی پالیسیز کو ہمارے مفاد کے لیے مہترین بتا کر انہی کی تجاویز بیش کر رہے ہیں روس کے ختم ہونے پہ امریکہ والوں کو ساری دنیا پہ ایک طرح سے طاقت حاصل ہو گئی اور انہیں اس کو استعمال کر کے یہ واشنگٹن کنسنسس پالیسیز کو ساری دنیا میں لاغو کیا اور دس سال کا تجربہ ان پالیسیز کے ساتھ خود ورلڈ بینک نے اس کا اطراف کیا کہ اس میں کوئی خاطرخاخ کامیابی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ساری دنیا میں اور اسی طرح سے ان پالیسیز کا جو موجد ہے اس نے بھی ان پالیسیز کی مکمل ناکامی کا اطراف کیا تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ واشنگٹن کنسنس پالیسیز جو ہمارے معاشی ماہرین زور و شور سے پیش کر رہے ہیں ہمارے معاشی بہران کے حل کے طور پر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا زیادہ گہری بات یہ ہے کہ یہ جو معاشی ماہرین ہیں جو معاشی نظریات ہیں یہ بزاتے خود ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہمیں غلط رخ پر چلانے کے لیے ایجاد کیے ہوئے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی اقل استعمال کر کے اپنے معاشی مسائل کو خود سمجھیں اور ان کا حل تلاش کریں ہمارے اوپر یہ ایک ایمپورٹڈ خیالات ہیں ایمپورٹڈ ذہنیت ہے جو باہر سے آئی ہے اور جو ہمیں غلط رخ کی طرف چلاتی ہے اور اس طرح سے ہمیں صحیح مسئلہ اور صحیح حل ڈھوننے سے میں اندھا کر دیتی اس بات کی میں ایک اور مثال دے دوں کہ کس طرح سے معاشی نظریات ہمیں اندھا کرتے ہیں یہ ورل بینک کی ایک کتاب ہے جس میں اس نے ایسٹ ایشین میریکل کا تذکرہ کیا جس میں ایک چند ممالک تھے تھائی لینڈ اور ملیشیا اور سنگاپور اور چند اور جنہوں نے حیرت انگیز ترقی کی تو یہ کتاب ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ انہوں نے ان ممالک نے واشنگٹن کنسنسس کی ساری دس کی دس پالیسیز کے خلاف کام کیے اور انہوں نے ساری ورل بینک کی تجاویز کو مسترد کر دی اور اپنی راہ پہ چلے اور حیرت انگیز ان کی ترقی بھی اب حیرت کی بات ہے کہ ورل بینک جو کہ اس کے خلاف اس کا پورا موقف ہے وہ کیوں ان کے اس موجزے کی معاشی موجزے کی پرچار کر رہے ہیں تو بات دراصل لیے ہے کہ یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی گئی کہ وہ ان پالیسیز کی اختیار کرنے کی رائے دی جائے بلکہ یہ کتاب یہ سمجھاتی ہے کہ یہ بہت ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور اس کو کسی اور کو اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ سمجھانی کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ان کی حیرت انگیز طریقی تھی یہ ان کی اس پالیسیز کے اختیار نہ کرنے کی باوجود ہوئی اور نہ یہ کہ ان کے واشنگٹن کنسس کے توڑنے کی وجہ سے یہ ان کی ترقی ہوئی دراصل ورلڈ بینک کی اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور اس راہ پہ نہ چل پڑے جو کہ کامیابی کا راستہ ہے چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ رکنے کی کوشش کی ہے تو اصل ہمارے مسئلے کا جڑی یہ ہے کہ ہمارے ملک کوئی آزاد ملک نہیں ہے جس طرح سے ایک آلے آکے ہمارے اوپر راج کرتے تھے اور ہمارے ملک کا استحصال کرتے تھے یہاں سے سارے کام سارا کا سارا کام اس ملک کا برطانیہ کے معاشی فلاح تھا ہمارا اپنا فلاح نہیں تھا تو آج بھی یہی نعبادیتی نظام قائم ہے فرض صرف اتنا ہے کہ وہ جو گھورے ہمارے آقا تھے ان کی جگہ بھورے آقا انہیں لے لی ہے ان کی زندگیوں کا طرز اور ان کی سوچنے کا طرز اور ان کی زبان اور ان کے گھر اور ان کے جو سارے معاشی حالات ہیں وہ بقیہ عوام سے بلکل سو فیصد فرق ہیں وہ گویا انگلستان میں رہتے ہیں اور عوام جو ہے پاکستان میں رہتی ہیں تو مگر یہ چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ اپنے پالیسیز کو اس ملک پہ لاغو نہیں کر سکتے آسانی سے جب تک کہ وہ فکری سانچہ نہ ڈھالیں اور فکری سانچہ جو ہے یہ ہمارے یونیورسٹیز میں غلط معاشی پالیسیز پڑھا کر فکری سانچہ ڈھالا جاتا ہے کہ لوگ صحیح مسئلوں کی طرف روخی نہ کر سکیں دیکھ ہی نہ سکیں اور غلط سلط تجزیہ کر کے غلط سلط حل پہ محنت کرتے رہیں اور کبھی اپنے اس پنجڑے سے نکلنے نہ پائیں زیادہ گہری سطح کی بات یہ ہے کہ معاشیات کی جو تعلیم آج کل یونیورسٹیز میں دی جا رہی ہے اس میں تاریخ بلکل سرے سے اڑا دی گئی تاریخ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا اور چنانچہ ہم معاشیات کو جو معاشیات کے ماہرین کی تیار ہو جاری ان سب کو اندھا کیا جا رہے ان کو بتلائے جاتا ہے سمجھائے جاتا ہے کہ ہسٹری تاریخ کا کوئی تعلق نہیں ہمارے معاشر میں حالانکہ اصل وہ ہی ہے اسی طرح سے سیاسی نظام میں کیا چل رہا ہے طاقت کس کے ہاتھوں میں ہے کون سے طبقہ کے مفاد یعنی جو عالی طبقہ ہے اس کا کیا مفاد ہے اور ان دونوں میں جو مقابلہ ہے اور ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ ہے اس کا کیا حل ہے ان سب چیزوں کو سمجھے بغیر معاشیات کو سمجھائی نہیں جا سکتا مگر یہ باتیں تذکرہ کہیں بھی معاشیات کی جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہیں بھی ملتا نہیں چنانچہ باقاعدہ طور پر ہمارے جو طلبہ ہیں سارے ملک میں جو معاشیات پڑھتے ہیں وہ اپنے ملک کے اصل مسائل کو سمجھنے سے قاسر ہو جاتے ہیں